پاٹی صاحب ایک رفارم کمیٹی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اچھے خاص سے عمران خان پہ تھے نفیس اشاہ صاحبہ کے چار پانچ سار سر بہادر آباد میں بچے کو مار دیا انہوں نے تشدد کر کے یہ میں کس کو بلا کے نفیس اشاہ صاحبہ کہوں نشوہ کی وہ مار دیا غلط انجیکشن میں کس کو بلاوں اسمت کی اسمت دری ہوئی اسپتال میں میں کس کو بلاوں امیر باب چانڈیوں کا چاچا بھائی باپ مر گیا وہ میں کس کو بلاوں کچرے پہ میں چلو جو آپ کے سیولین ایریا میں میں کس کو بلاوں اور جو کراچی دنیا کیوں یہ دیفنسل ایریا میں کیوں کسی کو نہیں بلایں گے میں دیفنسل ایریا میں ان کو نہیں بلا وہ ان کو میں جنرل صاحب کو یا ان کو جو ڈی ایچ اے کے کمانڈنٹ ان کو بلا لگا نہیں نہیں آنگی اچھا یہ کھڑا آرین کیوں نہ آجانا اچھا دوسری بات ہے کہ یعنی وہ جو لڑکان کراچی میں جو دنیا کا گندی ترین بیچ ڈھاکہ اس سے پہلے ہے محفوظ یہ ڈھاکہ چھپن پہ ہے یہ ستاون پہ غیر محفوظ پانچمہ آلودہ ترین شہر چوتھا گندہ ترین شہر یہ اروس البلاد تھا یہ روشنیوں کا شہر تھا ادھر سارے سارے آتے ہیں آپ سن لیں سن لیں پلیز اس طرح درمیان میں نہ بولیں اب سارے آتے تھے ادھر شیخ آتے تھے آکے چھتیاں گزارتے تھے لڑکانہ جو ایڈز ادھا ہو گیا ہے میں تو رفاق کا سلام کیا تھا لڑکانہ ایڈز ادھا ہو گیا ہے کس کو میں بولا دس سرب کی بوریاں کھلیں وہ جو گندم کی اس میں ریت نکلی وہ میں کس کو بلاؤں ایک گھر ڈائن چھوڑ دیتی ہے میں کس کو بلاؤں پانچ سو غیر کلوری پلازے بن گئے کس کو بلاؤں کراچی میں بیدان قبرستان بن گئے کس کو بلاؤں آیان بلاول کی ایک ٹکٹیں ایک اکاؤنٹ میں کس صدقے کے بکرے رشوت سے کس کو بلاؤں ناصر عبداللہ لوتھا آکے وہ جو ساتھ پر اب اس کے نام پہ کیا وہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں وہ دیکھے گیا ابھی بیان وہ گواوادہ مگاگز ہو پچیس والیم کی جی ای ٹی ہے آپ باتیں کرتی ہے پتہ نہیں کس طرح وہ تو پڑ لیں بردہ پچیس بلاؤں روز اور اس کو شرجیل مہمن کو دے دو اعواز میں کس کو بلاؤں اس ساروں کو میں کس کو بلاؤں یعنی میں ساروں بلاؤں سار راجہ طہر نے اتنا سندھ نہیں لوٹا جتنا آپ نے لوٹا ہے تباہی پیر دی یہ ایک زرداری سب پہ باری وہ سیورج کا نظام ختم ہو گیا سکھر میں کس کو بلاؤں آپ آگئے طریقہ انصاف طریقہ انصاف کا ساتھ تھا وہ ایک شیر تھا زفر اقبال صاحب کا کہ ہم نے جدو جہد کرنی تھی زفر جن کے خلاف ہم نے جدو جہد کرنی تھی زفر جن کے خلاف وہ سبھی آ کر ہماری صاحب میں شامل ہو گیا آپ کیا کریں وہ سارے آگے پاکستانی سیاست کی پاکستانی سے نہیں لگی رہنی یہ دو اگلے کی اجازت سب کے پاس ہے یہ زیادتی نہ کریں کچھ نہیں ایسی باتیں بول سکتے کیا آپ باتیں کر رہے ہیں کتنی اکاؤنٹی بلیٹی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی کتنے لیڈیز جیل میں ہے کتنے آپ پاکست پہ لگائیں گے کتنے آپ اسیسنیٹ کریں گے کیوں نہیں آپ ان سے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں آپ جیوری ہیں آپ نے یہ دائن والی بات کس نے کر دی آپ نے دائن والی یہ جسٹس کلزار صاحب نے کہا تھا سپریم پورٹ کی ہیرے کتنے کان بھی چھوڑ لیٹی ہے لانچوں پہ پیسہ کدر گیا لانچوں پہ پیسہ کدر گیا شہر نہیں ہے تو آپ نیوٹریلی انالیسس کر رہے ہیں شہر نہیں چلتا ٹھیکے پہ دے دو یہ کس قسم کی بات ہے یہ سالا عدالتوں کو کہا ہے آپ کو بیٹھ کر آپ جج بنے لے آپ ججے آپ ججے مجھے 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 بارہ ساتھ بیٹھ میں ہو گئے ہیں آپ ایک دار ہے یہ کوئی بات ہے کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس شروع ہو گئے ہیں شروع ہو گئے ہیں ایک سکنے مجھے دلیل کی بات کرلو یہ دلیل نہیں ہے ایک سکنے مجھے دلیل کریں میڈم یہ ایک میری بات سنیں یہ اگر آپ جنگ کے میری طرف خوابے ہیں کون ہے ڈائن یہ پروو ہو چکی ہے ایک سکنے مجھے ایک بات بتائیں اب آپ بھی سننے جی میری بات سننے اس فریاد ٹالپور صاحبہ کونوکٹڈ یہ زماعت جو ہیں یہ میں آپ کے اوپر بھی لگا دوں یہ میں عمران خان کے اوپر بھی لگا دوں اور شروع ہو جاؤں میری بات سننے اگر نفیصہ شاہ صاحبہ اگر سننے ہماری میری بھی سننے ایک آگیومنٹ کی تو دلیل دینا ایک آگیومنٹ کی دلیل دے مسئلہ یہ ہے اس کا جواب یہ نہیں ہے تو آپ بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں مسئلہ یہ ہے دیکھیں آپ یہ ٹی وی پروگرام میں نہ آپ پہلی دفاعی ہیں نہ یہ پہلی دفاعی ہیں نہ میں پہلی دفاعی ہیں برائے میربانی where is the anchor آپ کے آرگومنٹ کامران دیکھیں آپ کو کامران صاحب کے پروگرام میں جانے کاشف صاحب کاشف صاحب کوئی اس میں دلیل تو دے یہ دائن والی یہ دائن والی بات سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے کہی تھی یہ ان کے رمارک سے آپ جانتی ہیں اس بات نہیں نہیں سارا کچھ جانتی ہیں سب پتا ہے بھول گئی ہے ہر چیز سب پتا ہے بوریوں میں ریت نہیں نکلی تھی یہ ججمنت پاس کر رہا ہے مجھے بتائیں ایک سال میں دو سب آتا رکھ کے گھبلے نہیں نکلے دو ہزار ایٹھارا میں بٹی صاحب ایک سے نکلے ہیں اوکے تو وہ لوگ جیل میں وہ لوگ جیل میں وہ لوگ جیل میں وہ تو ہے نا وہ تو ہے نا بھی ہیں وہ کیوں نہیں جیل میں تو آپ پکڑے ہیں ان کو پکڑے ہیں اب راج کیپٹل سے فنڈنگ لی ہے عمران خان نے کیوں نہیں میں کیسے پکڑوں میں جج ہوں اب میں بھی نہیں پکڑ سکتا ان کو بریک بریک لے لوں جیے کرجازت نہیں میں آئیوپ انہوں نے اپنے اپنے بڑا سنکال لی